اور ابھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی ہے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی آسم نصیر سے آسم بتائی گا اس حوالے سے آج جو بالکل پنجاب اسیمبلی میں جو ایک قسم کا آئینی بھران والی کیسیت سے جاری ہے جیسے کہ ہم گزشتہ راہ سے ہی خبریں دے رہے سے کہ ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی نے پنجاب اسیمبلی کا آج جلاس طلب کیا ہے اور اس کے بعد ان کے بیانات آ رہے تھے اور اب سے کسی بھی قسمت انہوں نے پریس کافرس بھی کی ہے اس کے بعد طرح کے انصاف کی طرف سے ان کے خلاف آدم اعتماد لانے کا حس等一下 کیا گیا تھا اور اس وقت جو پنجاب اسیمبلی کا طرف سے ہمیں ترجمان پنجاب اسیمبلی کا طرف سے جو ہمیں خبر ملی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ طرح کے ادم اعتماد اتطابہ جو ہے ڈیپیٹی سپیکر کے خلاف ان کی پری پارٹی یعنی کہ طرح کے انصاف کی طرف سے ہی جماعت کرا دی گی ہے جو ڈپیس وکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کنڈک کرنے کے اہل نہیں رہیں گے اور انہیں جو آج میں اجلاس لائے اس کی اب وہ صدارت نہیں کر سکیں گے تو ان کے خلاف تری کے عظم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جو اس کو کچھمہ کرا دی گئی گئی ہے اور ابھی اس کی کوپی تو نہیں نہیں لیکن ترجمان پنجاب اسمبلی تیکٹیجیٹ کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے اور کنفرم کیا جا رہے کہ تریکی انصاف کے سابق گزرا جن میں محمود الرشید مراد راز راجہ بشارت اور دیگر کے اور دیگر ایم پی ایس کے سائن اس کے اندر ہے جس کے اندر انہوں نے پارٹی کی گائیڈ لائن کو آہ وائلیٹ کرنے کے اوپر دوست محمد مزاری کی خلاف تری کے عظم اعتماد پنجاب تری کے آسم آپ بتا رہے ہیں کہ تحریک جمع ہونے کے بعد دوست محمد اجلاس طلب کرنے کے مجاز نہیں رہے ہیں دوست محمد مزاری اس وقت ہمارے نمائند محسن بلال کے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب بڑھیں گے جی بلکل کافلی کی جانب سے دوست محمد مزاری کے خلاف تری کے عظم اعتماد جمع کر روائی کی ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار صاحب یہ بتائیے گا آپ اجلاس پھر بھی چیئر کر سکتے ہیں یا نہیں جی میں نے ابھی پتا کیا رولز کے مطابق میں چیئر کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی جو انتخاب ہے وہ وزیر آلہ کا ہے اور اگر انہیں نو کنفیڈنس موشن میرے خلاف جمع کر آیا ایک تو اس کو میں ویلکم کہتا ہوں جمع کرانے پہ اور دوسرا یہ کہ جب وہ میرے خلاف جب وہ ٹیبل ہوگا تو پھر میں چیئر نہیں کر سکتا ہوں سردار صاحب پھر چودی پرویزلائی تو امیدوار ہیں قائد ایوان کے تو کیا پیغام دیں گے اور کافلیک نے ہی آپ کے خلاف تریکی ادم اتماع جمع کرا دی تینکیو ویری مچ ان کے لیے یعنی چودی پرویزلائی کو آپ تینکیو فیری ویری مچ کہہ رہے ہیں بلکل اور سردار صاحب آپ تو ہم نے دیکھا رات سے لے کر اب تک جو ہے وہ رولز کے تحت چل رہے ہیں تو اسمبلی سیکیٹریر جو ہے وہ پولیس ٹیڈ بنا ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کوئی کیاوس پیدا ہو اور جو سی ایم کا جو انتخاب ہے وہ موخر کیا جائے جا ایجنڈ کیا جائے بار بار لیکن ہم انشاءاللہ ہماری کوشش اب یہی ہوگی تو اس کو جلد جلد کروا کے اور ہم اس کو ایک پورا آخر تک اس کو پہنچائیں سردار صاحب صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی سیکیٹریٹ اور عملہ آپ کے آرڈرز کو اوبے نہیں کر رہا آپ تو بلدی تھیلے سے باہر آگئی ہے کہ یہ سب کچھ چودری پرویزلائی کی امام پر ہی ہو رہا ہے اب اس میں میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں میں اس پہ میرے جو کمنٹس ہیں وہ ریزرڈ ہیں نہیں کمنٹس اب آپ تو دیکھیں نا بات تو کھل گئی ہے ساری جی بات آپ کے آگئے آگئی ہے جیسا کہ میں تو بالکل اپنے پرنسپلز اپنے پرنسپلز کے مطابق سٹینڈ دیا ہوا ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں تو اسمبلی امراہ اگر آپ کے پرنسپلز پر ابھی نہیں کرتا تو آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا جو بھی طریقے کار ہوگا ہم اس کے مطابق لیں گے سردان صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں یہ شک پڑ گیا ہو کہ آپ اپوزیشن کی جانبہ آپ کا جکاؤ ہے نہیں وہ شک اپوزیشن والی بات نہیں ہے شک ان کو یہ ہے کہ اگر میں نے الیکشن کروا دیا تو پوزیشن واضح ہو جائے گی ہم نے کم دیکھا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ پولیس سٹیٹ بن جائے تو یہ سیاستانوں کو سوچنا نہیں چاہیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں بس وہ اس بات پر سوچیں اس بات کو سوچیں کہ وہ خود ان معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اسمبلی تو ایک وہاں پہ تمام میمبرز جاتے ہیں وہاں پہ ایک تمام میمبرز کے لیے ایک جگہ مطلب سیشن بنا ہوا ہے سسٹم ہے سارا کچھ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کیاوس پیدا کیا جائے ایک افرا تفریقی سیچویشن ہو وہ اپنا شوق پورا کر لیں سردار صاحب نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کو فالو نہیں کرتا اس کے خلاف گداری کے فتوے بھی شروع ہو جاتے ہیں تو ذہنی طور پر اب آپ بھی گدار بننے کے لیے تیار ہیں کیا بھائی گداری کا سیٹیفیکیٹ کوئی کسی کو گداری کا سیٹیفیکیٹ دینے والا کوئی شخص ہے کیا ہم اس محب وطن لوگ ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں اس ملک قانون کو فالو کرتے ہیں اور ہم یہاں ابھی سے نہیں ہیں ہم یہاں کئی سو سالوں سے یہی ہیں پہ ہیں اور سردار سب سپریم کوٹ سے کیا مطالبہ کریں گے یہ ساری صورتحال میں میرا یہی مطالبہ ہے کہ اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے سپریم کوٹ فوری طور پر انٹرون کرے اور سو موٹو لے کر جو پروسیزر چل رہا ہے اس لیس کو کمپیٹ کروا ہے سردار سب یہ بتائیے گا کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے پشری دفعہ بھی اسمبلی نے جب ان انویسٹیگیشن کروائی تو ہم نے یہ دیکھا کہ چودری پرویز دائی کہ جو ذاتی کیمروین ہے چودری اقبال سی سی ٹی وی میں وہ دیکھا گیا کہ وہ طور پھور کر رہے ہیں اور ملبا جو ہے اپوزیشن پر ڈال دیا گیا اس بار بھی کوئی ایسی صورتحال ہے اور آپ کو ریپورٹ پیش کی گئی ہے کوئی میں نے ریپورٹ دیکھی نہیں ہے اور کسی پہ میں ریپورٹ کر نہیں سکتا مجھے پتا نہیں مجھے میرے سے ویڈیو شیئر نہیں کی گئی جب میں دیکھوں گا تو اس پہ کوئی کمنٹ کر سکتا تو ملبا سارا آپ پہ بھی آ رہا ہے کہ ایسی بند کر دیئے گئے کیونکہ اس دن تو آپ جو ہے ہاؤس کو چیر کر رہے تھے اور آپ کسٹورین آف ہاؤس تھے جی مجھے پتا لگا مجھے دوسرے دن کچھ اپوزیشن کے کچھ میمبران نے انہوں نے مجھے اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور میں نے فوری طور پہ اخبار میں سٹیٹمنٹ دلوائی کہ ایسا غلط روائیہ ممبرز کے خلاف ہماری ایسا بلوچ ہماری بلوچی روایت میں بھی یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو یہ چیزیں ادھر کی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط کیا گیا میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور وہی بات میں نے جا کر چوہدی پرویزلائی صاحب کے سپیکر صاحب کی نوٹس میں ڈالی اور میں نے ان کوئی کہا کہ آپ اس کو چیک کریں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا کیسے ہو اور کس نے کروایا اور جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے صدی اللہ صاحب آپ سے اسمبلی سیکیٹریٹرین نے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ڈیسفیوز کیے جائے جی میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا اور میری کوشش یہ ہے کہ معاملہ ڈیفیوز کیا جائے زیادہ بہتر ہے صدی اللہ صاحب کل وزیر اعظم بھی ایک روزہ دورے پر لاہور تھے گورنہ ہاؤس تھے چودری پرویزلائی گام جو پنجاب سیمبلی پولیس سٹیٹ بنی ہوئی ہے وزیر اعظم is the head of the parliament national assembly he is head of the parliament ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے پہلے ملک بہت زیادہ معاملات سے گزر رہے critical situation سے گزر رہے اب national assembly میں دیکھیں کیا ہو رہے internationally کیا ہو رہے وزیر اعظم صاحب اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو defuse کریں اور پولیٹیکلی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے نہ کہ آپ اپنے stance پہ rigid ہوں rigid ہونا کوئی solution نہیں ہے political طریقوں سے ان معاملات کو حل ہونا چاہیے سردار صاحب آپ کسٹوڈین ہیں عملہ آپ کی بات نہیں مانتا آپ نے ابھی کچھ دیر بعد assembly secretariat بھی جانا ہے اور آپ کو ہی اندر نہ جانے دیا جائے تو یہ کہاں معاملات کو لے کر جا رہے ہیں خیر وہ دیکھتے ہیں ابھی میں پروگرام بنا رہا ہوں وہاں جانے کا انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا جو باقی آگے جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ سردار صاحب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سب کے پیچھے چودری پرویزلائی اور ان کا ذاتی عملہ ہے تو آپ اپنی یعنی آپ کسٹوڈین ہے اور آپ اپنی سربراہی میں پھر کوئی تعدیبی کاروائی کرنے کا پلان رکھتے ہیں دیکھیں ابھی چیزیں باہر آ چکی ہیں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ساری پبلک ہو چکی ہیں سب کو پتا چل چکے میڈیا کے ثرو ایسے بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے روایت ہمارے ریت رواج کے خلاف ہے اے جی بالکل ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ ساری باہر آ چکی ہیں اور یہ روایات کے منافی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جی چیزیں باہر آ چکی ہیں روایت کے منافی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی دوست محمد مزاری محسن بلال ہمارے نمائندے سے بات کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک کو ویلکم کرتا ہوں رولز کے مطابق میں اسیملی چیئر کر سکتا ہوں